بارہ اکٹوبر کے ماشاءاللہ اسی لگا کہ جنرل پرویز مشرف کو پاکستان میں لینڈ کینی کی اجازت نہیں دی جاری تھی آئیں دیکھتے ہیں کہ کس طرح قانونی طور پر مشرف صاحب کو ان کو عودے سے ہٹائے نہیں جا سکتا تھا آئیں دیکھتے ہیں کہ شاید عطیب صاحب نے اپنی کتاب پاکستان میں فورشر قردار کے صفحے فور فور سکس پہ کیا بیان کیا ہے بارہ اکٹوبر کو جب آرمی چیف نے واپس آنا تھا تو شریفین نے اپنے مقروع ازائم کی تقنیل کے لیے اس دن کا انتخاب کیا اور ملک کے عالی اترین ادارے کو طور پور کا نشانہ بنانے کے لیے شیطانی عمل شروع کر دیا حالانکہ پاکستان آرمی ایکٹ پارٹو کے سیکشن ٹو کے تحت کسی بھی فوجی افسر کو اس وقت ریٹائر نہیں کیا جائے سکتا جب وہ بیرون ملک خدمات سر انجام دے رہا ہو اس ایکٹ کہتا ہے جس افسر کو ڈسچارج یا ڈسکرمس کرنا مقصود ہو اور جس کے احکامات مجازے احکام میں جاری کر دیئے ہو اسے جلد سے جلد ملک میں بجوانا ضروری ہے آرمی ایکٹ کے مطابق اس ڈسچارج ہونے سے قبل اگر وہ پاکستان میں نہ ہو جیسے جنرل مشرف نہیں تھے پاکستان میں ہونا لازم ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی کوئی افسر بیرون ملک خدمات سر انجام دے رہا ہو تو اسے ریٹائر نہیں کیا جا سکتا پھر بھی شریفین نے جنرل مشرف کو جبری ریٹائر کر کے زیادین بٹ کو آرمی چیز بنانے کی کوشش کی ملک خدمات سر انجام دے رہا ہو